حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب و زبقاتوں کا اشار ہیں محبت کیا ہے دل کا درد سے معمول ہو جانا مطائے جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا قدم ہے راہِ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی یہاں پر این منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو کوئی آسا نہیں ہے سرمد و منصور ہو جانا مفتی محمد تقی عثمانی عالم اسلام کے بلند پایا عالم دین شیخ الحدیث شریعت اسلامی کے مانے گئے فقیح العصر اسلامی معاشرتی نظام کے ماہر شخصیت ہیں آپ کا شمار عالم اسلام کے چند ممتاز شخصیات میں ہوتا ہے اس وقت عالمی سطح پر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی علمی اور دینی خدمات کی غیر معمولی مقبولیت ہیں خاص طور پر معاشیات اور اسلامی بینکنگ کے حوالے سے آپ کے خدمات تجدیدی اور انقلابی ہیں علم تحقیق کے دریا بہانے والے مسند درس پر قیمتی جواہر پارے لٹانے والے اصلاح و تذکیہ کا گرا قدر کام انجام دینے والے نتنے مسائل کی گتھیاں سلجانے والے اور ملک بیرون ملک کے لیے ہر دم پابا رکاب رہنے والے اس مرد درویش نے اردو عدب کے حسین وادیوں کی بھی سیاحت کی اپنے قلم سے چمن اردو میں نئے گلبوٹے کھلائے اور اپنی البیلی سیدھی سادھی لیکن منفرد تحریر اور ممتاز اسلوب نگارس سے اہل کتاب اور اہل قلم سے بھی خوب داد تحسین حاصل کی آپ کے سفرنامے شخصی خاکے کتابی تفسرے اور مختلف اخبارات میں شائع ہونے والے قولمز میں آپ نے عدبی خدمات سے بھی دنیا کو نہ صرف روشاناس کرایا بلکہ طرز تحریر اور روا دماغ قلم کے گلکاریوں کا شہدائی بھی بنایا آپ عالم بھی ہیں اور مفتی بھی آپ مفسر بھی ہیں اور محدث بھی آپ مقرر بھی ہیں اور محرر بھی آپ پیر بھی ہیں اور مدرس بھی آپ قاضی بھی ہیں اور استاز بھی کبھی آپ تفسیر لکھتے نظر آتے ہیں تو کبھی بخاری شریف پڑھاتے نظر آتے ہیں کبھی آپ امت مسلمہ کے مسائل جدیدہ حل کرتے نظر آتے ہیں مفتی محمد طق عثمانی کی دنیا میں مقبولیت کی بڑی وجہ آپ کا دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی فنون میں ماہر ہونا اور اپنی ان خدمات کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے دنیا کے صفحے اول کے تحقیقاتی ادارے رویل اسلامی کی سٹریٹیجی سٹیڈی سینٹر نے دنیا کے پانچ سو باعثر مسلم شخصیات کے ایک فیرست مرتب کی ہے اس فیرست میں آپ کو مسلم دنیا کی پہلی باعثر شخصیت قرار دیا گیا ہے مفتی محمد طق عثمانی تحریک پاکستان کے کارکن اور مفتی عظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علی کے سب سے چوٹے فرزند ہیں آپ کی پیدائش ستائیس اکتوبر سن انیس سو تیرالیس میں ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے زلہ سہارنپور کے مشہور معروف قصبہ دیوبند میں ہوئی چار سال کے عمر میں اپنے والد ماجد مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علی کے ساتھ پاکستان ہجرت کی مفتی صاحب کے والد ہمیشہ آپ کی روحانی تربیت کے حوالے سے فکر مند رہتے تھے اسی وجہ سے آپ نے مفتی طق عثمانی صاحب کو اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ اور عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علی کی صحبت اختیار کرنے اور ان سے روحانی تعلق استوار کرنے کا حکم دیا آپ نے والد محترم کے حکم پر شیخ کی صحبت اختیار کی تو کچھ ہی عرصے میں ڈاکٹر صاحب کے شخصیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ فوراں ہی ان سے بیعت ہو گئے کچھ ہی عرصے میں آپ اپنے شیخ کے خاص مریدوں میں شمار ہونے لگے عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علی کے انتقال کے بعد آپ ان کے خلیفہ و مجاز ہیں آپ نے اپنے وقت کے تقریباً تمام جید علماء کرام سے حدیث کی اجازت حاصل کی ان علماء میں خود آپ کے والد گرامی مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت اللہ علی کے علاوہ مولانا محمد ادریس کاندلوی مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمہم اللہ شامل ہیں مفتی محمد تقیع عثمانی جامعہ کراچی سے وقالت کی سنت حاصل کرنے کے بعد طویل عرصے کے لیے پاکستان کے عدالتی نظام سے وابستہ ہو گئے آپ طویل عرصے تک پاکستان کے سپریم کورٹ میں ایک اہم عہدے پر فائز بھی رہے آپ نے بحیثیت منصف کئی اہم فیصلے کیے جن میں سود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی کا فیصلہ سب سے معروف ہے آپ کچھ عرصے سے جامعہ دار العلوم کراچی میں درس بخاری بھی دے رہے ہیں پہلے آپ ایک فقیح کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور اب دنیا آپ کو ایک محدث کے حیثیت سے بھی جانتی ہے یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے آپ کو شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا ہے مفتی صاحب نے شریعت کے حدود میں رہ کر بینکاری کا ایسا نظام وضع کیا ہے جو اثر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے مفتی صاحب کی اس نظام کو اسلامی فقہ اکاڈمی کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہائی تیزی سے اپنایا جا رہا ہے اس وقت مفتی محمد تقیع عثمانی کے اصولوں پر در جنو اسلامی بینک کام کر رہے ہیں کینیڈا کے کئی اسلامی بینکوں نے ایک سال نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے دو سو فیصد سے زائد منافع کمایا ہے مفتی صاحب خود آٹھ اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر کام کر رہے ہیں مفتی صاحب اسلامی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹنگ اور آڈیڈنگ ارگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں محترم دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ شکریہ 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 شکریہ